بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم موجود ہیں ہریپور میں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہریپور کے ڈسٹرک وائس چیرمین پبلک سیفٹی کمیشن محمد صداقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیون سے جانتے ہیں کہ وہ ارجن نیوز ٹی وی کا مستقبل میں کیا سمجھتے ہیں صحفت کے میدان میں ارجن نیوز ٹی وی کیا کردار ادا کر رہی جیس شکریہ بیاد سب تینکیو سو مچ بیسیت تلے بلم صحفت کا جو گزرشت تین دھائیوں کے دوران میں سیکھ رہا ہوں مجھے جو محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر ڈیجیٹل جنرلزم کا ہے پرنٹ جنرلزم جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کافیت تک اپنی وہ افادیت اس کی نہیں رہی ہے جو آج سے دس سال پہلے پانچ سال پہلے جو تھی اب ڈیجیٹل جنرلزم کا زمانہ ہے آپ نے اس پہ موجود رہنا ہے نیٹ پہ موجود رہنا ہے آپ نے یوٹیوب پہ موجود رہنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں اپریشیٹ کرتا ہوں زیا صاحب آپ کو مدی صاحب کو آپ کی انٹائر ٹیم کو کہ جو انہوں نے یہ آئیڈیا بنایا ہے کہ ارجن نیوز ٹی وی جو ہے اس کو باقیادہ لانچ کیا جائے دس از ونڈرفول آئیڈیا جی اور میں جو اپنی میری فیلنگ جو ہیں میری تالی ویلیمی کے اس دور میں ایک بڑا پازیٹیف رول آپ پلے کر رہے ہیں ایشو اوریینٹڈ جنرلزم ہمارے ہزارہ میں کم رہا ہے ایشو اوریینٹڈ جنرلزم ہم نے نہیں دیکھا ہے بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس سائٹ پہ رہے ہیں دیکھیں ہی سیٹ جنرلزم اور وہ فلیٹرنگ اور سورٹ اف اس قسم کی جنرلزم جو ہے ہمارے ہاں بہت عام رہا ہے ایشوز پہ بات کرنا انویسٹیگیٹ کرنا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے آسانیوں کی سجیشنز سامنے لے کے آنا دیپارٹمنٹس کو گائیڈ کرنا اپینین اپنا دینا یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہیں جس پہ بہت کم لوگ جو ہیں اس پہ انہوں نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ارجنٹ نیوز کا اضافہ اس وقت ہزارہ کی ڈیجیل جنرلزم میں ایک خوبصورت اضافہ ہے ایک اس سے دو چیزیں میں دیکھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ بڑے خوبصورت انداز میں ایڈینٹیفائی ہو رہے ہیں پین پوائنٹ آپ کر رہے ہیں ان کو باقیادہ اون سپورٹ جا کے آپ لوگوں کو اور دونوں سائٹ اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں یہ ایک اور چیز کہ آپ دونوں سائٹ کو کور کر رہے ہیں آپ بیلنس جنرلزم کو کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے ہمیشہ ایڈوکیسی کی ہے کہ لوگ بیلنس جنرلزم نہیں کرتے ہیں لوگ ون سائٹ جنرلزم کرتے ہیں ارجنٹ نیوز نے یہاں آکے ایک نیا جو ہے وہ اضافہ کی ہے کہ اس نے بیلنس جنرلزم کو پروموٹ کیا ہے اس میں اور اس وقت لوگوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک نئی انفرمیشن دیکھیں نیوز بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو انفارم کرنا ہے لوگوں کو ٹیچ کرنا ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے تین ہی چیزیں اس کی ڈیفینیشن نیوز کی بنتی ہیں آپ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آلموس آپ کور کر رہے ہیں اس سے ایک اور چیزوں میں فیل کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نئے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو انکریجمنٹ مل رہی ہے وہ لوگ جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں آپ سے جو ہم جیسے پرانے لوگ ہیں ہم جیسے لوگوں کو بھی آپ جیسے یونگ جنرلیسٹر سے نئی جیتیں جو جنرلیزم کی ہیں وہ سیکھنے کا موقع مل رہے ہیں ایمپروومنٹ کرنے کا موقع مل رہے ہیں میری دعا ہے کہ ارجنٹ نیوز کو اللہ پاک دن دگنی رات چھوگنی ترقی عطا کرے اور ہر ہزارہ میں اس وقت ہزارہ میں جس چیز کی کمی تھی وہ آپ نے پوری کر دی ہے اور اس میں فردر آپ کی تھوڑی سی سٹرگل کی ضرورت ہوگی تینکیو سو مچ موسیقی